درشکوں کو دو تصویریں دکھانا چاہتا ہوں ایک تباہی سے پہلے اور دوسری تباہی کے بعد کی ہے یہ دو تصویریں آپ دیکھئے یہ ہم آپ کو گازہ کی تصویریں دکھا رہے ہیں گازہ میں جس طرح سے ہزاروں ٹن بارود ازریل نے برسایا ہے اس کے بعد کی تصویریں ہیں یہ ایک طرف آپ دیکھئے تباہی سے پہلے کی تصویر ہے اور دوسری طرف تباہی کے بعد کی اسی جگہ کی تصویر ہے کتنی اسریل نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے گازہ میں کتنے گھروں کو برباد کر دیا ہے کتنی عمارتیں ملبے میں تبدیل ہو گئی ہیں کتنے لوگوں کے آشیانیں اکھڑ گئے ہیں آپ ان تصویروں کے ذریعے صاف اندازہ لگا سکتے ہیں لیکن اب آپ کو چار اور بڑی تصویریں دکھاتے ہیں جو بتائے گا کہ یہ یدھ ابھی بھی بہت زیادہ بڑا ہے تیل عویب میں ہماس کا راکٹ یعنی اسریل پر ہماس کے راکٹ اٹیک رکھ نہیں رہے یہ تیل عویب پر ہماس کے راکٹ کی تازہ تصویریں ہیں جہاں پر یہ کچھ دیر پہلے راکٹ اٹیک ہوا تیل عویب میں اور کیسے وہاں پر حلکم بچ گیا یعنی آرین ڈوم کے بابجوت وہاں پر راکٹ ابھی بھی اس چکرویو کو بھیت پا رہے ہیں اس ڈھال کو کوج کو بھیت پا رہے ہیں ادھر ایک سیکنڈ میں موت کو مات دینے کی یہ تصویر دیکھئے یہ اسریل کا ایک پریوار ہے جو نیچے بنے بانکر میں جا رہا ہے گھر میں اور جیسے ہی وہ بانکر میں پہنچتے ہو ایک مسائل یا ایک راکٹ آ کر ان کے گھر کو ہٹ کرتا ہے اور کچھ اس طرح سے تباہی قید ہو جاتی ہے سی سی ٹی وی میں یعنی ایک سیکنڈ کی دیری ہوتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا اس پریوار کے ساتھ یہ ایک سیکنڈ میں موت کو مات دینے کی تصویر ہے اب ہماس کا اسریل پر راکٹ حملہ آپ دیکھئے تیل عویب ہم نے دکھایا تھا یہ دیکھئے یہ راکٹ کیسے لگاتار گازہ سے آ رہے ہیں اسریل کی طرف یہ آپ کو تصویریں دکھیں گی اتنی تصویریں اتنی کلوز تصویریں جو راکٹ کی ہیں وہ بہت کم قید ہوتی ہیں یہ تصویر بتاتی ہے کہ گازہ سے لگاتار راکٹ برس رہے ہیں اب گازہ میں گھس کر دیر رات ایک بڑا زمینی حملہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی اسریل لگاتار دو دن سے گازہ میں اپنی ٹکڑیاں بھیج رہا ہے اور وہاں حملے کر رہا ہے یہ چل کیا رہا ہے گازہ میں گھس کر دیر رات ایک بار پھر وہاں زمینی حملہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ شین بیٹ نام کی اس کی سپیشل ٹکڑی آئی ڈی ایف کے ساتھ گھسی ہے وہاں پر اس نے بہت بڑا بوم گرایا ہے اور کوئی ٹارگٹ انہوں نے فکس کر رکھا ہے ایسا دیکھتا ہے جو وہاں پر لگاتار اچیف کر رہے ہیں رات رات میں میں آپ کو جرا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بتاتا ہوں اس حملے کے بارے میں کیونکہ یہ حملہ چھوٹا نہیں ہے جنرل میسٹن بھی اوپن ہے ان سے بات بھی ہو پائے گی اس بارے میں کہ یہ حملہ کیونکہ کل ہم نے دیکھا تھا ایک بلڈوزر وہاں پر لگی بار کو توڑتا ہے پھر ٹینکوں کا پورا خونوائے اندر خوش جاتا ہے آج پھر ویسی تصویر سامنے آ رہی ہے کیا زمینی اٹیک زمینی اٹیک کہہ کہہ کر ایران نے آلیڈی وہاں اوہ اسرائیل نے اسرائیل ہے باف کی جگہ آلیڈی کچھ وہاں پر کر دیا ہے کیا کل پوری رات اسرائیلی ڈیفنس فورس ایکشن میں رہی اسرائیلی فورس اپنے ملیٹری ویکل کے ساتھ گازہ میں گھسی جنین ریفیوجی کیم کے پاس انفرسٹرکچر کو توڑا اور ہماس لڑاکوں کو پکڑنے کے لیے ایک ایک تھکانے کی تلاشی بھی لی اس کے علاوہ گازہ کے دھائی سو تھکانوں پر اسرائیلی فوج نے ایر سٹرائک کی خان یونس میں اسرائیلی بمباری میں ہماس کا راکٹ سنٹر بھی دوست ہو گیا گازہ میں زمینی آپریشن میں آئیڈی ایف اور شن بیٹ کا جوائنٹ ایکشن دکھا جس میں ہماس کے خوفیہ ونگ کا ڈیپیٹی چیف شادی برود ڈھیڑ ہو گیا ساتھی ہماس کے پانچ کمانڈر بھی سٹرائک میں مارے گئے گازہ میں چوبیس گھنٹے میں چار سو اسی لوگوں کی موت ہوئی ہے تو اسرائیلی فوج کی سپیشل یونٹ شن بیٹ کے آپریشن کا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھئے یہ ویڈیو ہے اسپیشل آپریشن کا ہماس لڑا کے مدنت مواشر پر یہ شن بیٹ کا اٹیک آپ کو دکھا رہے ہیں اور گازہ میں ہماس کے سرنگ کے جال کو برباد کرنے کے لیے اسرائیل نے اب سپانج بوم کے استعمال کا پلان بنایا ہے یہ بم کیسے کام کرتا ہے اور کتنا خطرناک ہے یہ بتانا ضروری ہے پہلے اس بوم کا پین ہٹایا جاتا ہے جس کے بعد دو کیمیکل مکس ہو جاتے ہیں پھر اس بوم کو ٹنل میں ڈال دیا جاتا ہے جس کے بعد راسائنی کریا شروع ہوتی ہے اور بوم سے فوم نکل کر پورے سرنگ میں پھیل جاتا ہے اور جب یہ بوم گازہ کی ٹنل میں استعمال ہوگا تو ظاہر ہے کہ ہماس کے لڑاکے فز جائیں گے یہ اسپانج بوم جو ہے یہ آپ جنرل میسٹرن پلیز مجھے یہاں پہ آپ جوائن کریں سر دو خبریں اور دونوں پر میں آپ کا چھوٹا چھوٹا ریاکشن چاہتا ہوں ایک جس طرح سے اسرائیل کی سینہ اندر گھوس رہی ہے ان کا کیا اوبجیکٹیو ہو سکتا ہے اور یہ اسپانج بوم پر بھی آپ بتائیے کہ کتنا کامیاب ہوگا اسرائیل کی سینہ کا اوبجیکٹیو بہت کلیر ہے کہ ہماس کا ڈسٹریکشن وہ ہے لارجر ایم ایمیڈیٹ ایم ایمیڈیٹ ایم میں یہ ہے کہ جتنی بھی ایس ٹرائکز اور راکٹس اور مزائز فائر کیے گئے تارگیٹ کو سوفن کیا گیا ہے اور ابھی انہوں نے دو پروبنگ اٹیکس یا ریٹس کیے ہیں ایک دن نور سے اور کل ایس سے کیا ہے اس کا بیسک مقصد ہے جو گھر ہیں مکان ہیں جو آؤٹر پیریفری میں ہیں اور کہیں کہیں وہ سرنگ دکھ رہی ہیں تو ٹینک کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کے پاس ڈائریکٹ فائرنگ ویپن ہوتا ہے مطبع وہ وان ٹونٹی ایم ایم سپود بیرل گن ہے وہ بلکل پن پوائنٹیڈ جس ٹارگیٹ کو آپ بولیں گے وہاں فائر کرے گی اس کے ساتھ بیزائلز بھی ہیں اور یہ مشین گنز بھی ہیں تو ٹینک کی اور ٹینک کو خود پروڈیکشن ہے کیونکہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے ٹینک کی سروائیویویٹی انٹی آرمر انٹی پروڈیکشن ہے تو یہ دیکھتے ہوئے انہوں نے ابھی ایک پروبینگ اٹیکس ریٹس کیے ہیں جس سے جب پریفری میں پریفری مطبع بھار کے علاقے میں جو گھر ہیں ان کو دیرے دیرے جہاں پر یہ ایک طرح کا شیپنگ آپریشن ہے جب کبھی بھی کچھ بلا ٹیک کریں گے تو اس کے لئے وہ پریپیر ہو رہے ہیں گراونڈ اوفینسیف جائے گا لیکن گراونڈ اوفینسیف بھی جو ایک ٹپیکل گراونڈ اوفینسیف ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا کہ ساری وہ فورس چلی جاری ہے کیونکہ اچھا سار ٹھیک ہے اس پہ میں بات کروں گا سپونج بوم کتنا مددگار ہوگا دیکھیں سپونج بوم بہت مددگار یہ ہوگا اسریل کو اسی نے روک رکھا ہے یا اسریل کیونکہ جانتا ہے کہ زیدے گراونڈ اوفینسیف امریکہ کرنے نہیں دے گا یا وہ دیش اس پر پریشر ڈالیں گے جس کے ہوسٹیجز جس کے ناغرک ان کے ہماس کے پاس ہوسٹیجز ہیں اس لئے وہ چھپ چھپ پر ایسا کچھ کر رہا ہے جیسا سر کر رہے ہیں کہ پریفیری میں وہ ابھی پریپریشن کر رہا ہے یا چھپ چھپ کر پریفیریشن کر شیپنگ کے چکر میں اور زیادہ اندر گھس رہا ہے دیکھیں میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں یہاں پر یہ جو آپ کے سامنے جانکاری میں لے کر آ رہا ہوں وہ آپ دیکھئے پہلے کس طرح سے ایک بہت بڑا اور انگل اس میں آیا ہے اس پورے معاملے میں ایک بہت بڑا انگل آیا ہے امریکی راشترپتی کا امریکی راشترپتی کا یہاں پر انہوں نے بائیڈن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ گازہ میں مرتکوں کے آخروں پر بھروسہ نہیں ہے اس کے بعد حماس نے دعویٰ کیا کہ سات ہزار لوگوں کی لسٹ دے دی گئی ہے یعنی حماس یہ کہہ رہا ہے کہ جن سات ہزار لوگوں کے اسریل کے حملے میں مرنے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے تو حماس یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیا بہت بڑا ڈسٹرکشن یہاں پر ہوا ہے اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں اب سات ہزار لوگوں کی لسٹ حماس جو دے رہا ہے اس کا اوثنٹیک اس کا ویریفیکیشن ہوا نہیں ہے وہ یہ بات کی بات ہے لیکن تباہی اور تصویریں بیان تو کر رہے ہیں کہ گازہ میں کس طرح سے وہاں پر بم برس رہے